بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بائیولیش ورڈ جی بیورز انگلیش گریڈ ٹری سنگل نیشنل کریکلم میں آج ہم لوگ یونٹ سیون آئی لائک ٹو پلے مجھے کھیلنا پسند ہے جس کے ہم لوگوں نے ایکسرسائز کیا کہتے ہیں جس کی ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن کی تھی سپورٹس اینڈ گیمز کی تو آج ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں تو ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح ویورز آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایکسرسائز کو سمجھنے سے پہلے آپ اس چپٹر کی جو ٹرانسلیشن ہے ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں آپ جب ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے تو پھر آپ کو اس چپٹر کی ایکسرسائز اس یونٹ سیون کی ایکسرسائز کرنے میں پریشانی نہیں ہوگی تو چلتے ہیں جی ایکسرسائز کی طرف ایکسرسائز کا آغاز ہوتا ہے جی اورل کمیونکیشن سے اورل کمیونکیشن میں ہم لوگوں نے بچوں سیکھنا ہے لرننگ دا ساؤنز آوازوں کو سم ورڈز آر گیون بلو کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں جی which begin with consonant clusters جو شروع ہوتے ہیں جی consonant cluster سے SP and CA practice them aloud انچی آواز میں انہیں پڑھنا ہے for better pronunciation بہتر تلفز کے لئے اب یہ دیکھیں SP سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں SP SP SPADE SPGETY SPAROW SPACIAL SPETCH SPELL SPEN SPICE SPINDER CR سے شروع ہونے والے الفاظ CROSS CROSSING CROW CROWD CROWN CRUCIAL CRUEL CRUM CRY CRISP CROWD ٹھیک ہو گیا جی Next ہے جی learning to speak اب ہم نے بولنا سیکھنا ہے جی some statements are given below کچھ statements نیچے دی گئی ہیں express your opinion اپنی رائے کو بیان کرنا ہے جی in favor of in favor of or against it یا تو اس کی حق میں یا اس کے خلاف اب اچھو یہ ہیں جی statements اور یہ ہے جی ہماری opinion یا تو ہم نے ان statements کی حق میں لکھنا ہے یا ان کے خلاف لکھنا ہے تو ایک ہمیں example کے طور پر دیا گیا ہے جی school should make sports compulsory for primary section school کو چاہیے کہ وہ کھیلوں کو لازمی کریں primary section کے لیے تو اس کا جواب ہے yes جی ہاں everybody wants to play ہر کوئی کھیلنا چاہتا ہے we need coaches to learn games ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری رہنمائی کی جائے کھیلیں سیکھنے میں تو یہ favor میں بات ہو گئی games are fun but a lot of time is wasted کھیلیں جو ہیں وہ ہسی مزاق کے لیے ہوتی ہیں لطفندوز ہونے کے لیے ہوتی ہیں لیکن یہ time کو برباد کر دیتی ہیں ضائع کرتی ہیں when we spend too much time in playing games we waste our time تو یہ اس کے against ہے جی کھیلیں مکمل time waste نہیں کرتی ہیں جب ہم بہت زیادہ دیر کھیلنے میں لگاتے ہیں تو پھر ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں field games are better than video games اب یہ اس کے حق میں بولنا چاہیے کیونکہ video games میں eyesight week ہو سکتی ہے بہت زیادہ دیکھ کھیلنے پر اور بیٹھے رہیں گے آپ کی صرف mental exercise ہے اس میں آپ کی physical exercise نہیں ہے تو yes these games are better than video games کونسی field games yes field games are better than video games hockey is more important than cricket hockey جو جی ہاں because hockey is a national game of Pakistan یہ اس لئے ہم ہے کیونکہ hockey پاکستان کا national کومی کھیل ہے local games should be played اب مقامی کھیلیں انہیں کھیلنا چاہیے in schools more often تو جی ہاں جی local games help in motivating the student for national and international forms تو جب بندہ مقامی کھیلیں کھیلتا تیار ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں بچو tug of war یہ رسہ کھینچ نا ہوتا ہے lead and follow to arrange a game among the students of your class اب lead کرنا ہے جی اور follow کرنا ہے جی to arrange ترتیب دینے میں ایک کھیل کو among the students طالب il کے درمیان of your class آپ کی class some instructions are given to help you number one divide the class in two groups class آپ کی جو ہوگی اسے آپ نے دو گروپ میں تقسیم کرنا ہے under the supervision of your teacher جی استاد محترم کی زیرے نگرامی those who do not want to play can become the referee and the judges جو بچے نہیں کھیل نا چاہتے آپ انہیں امادہ کریں کہ یا referee بن جائیں یا judge بن جائیں take permission from the teacher for the use of rope to play during your sports time پھر آپ نے اپنے استاد محترم سے رسی کے استعمال کی اجازت مانگنی ہے کہ جو آپ اپنے sports time میں کھیل کے time میں کھیل نے کے لیے استعمال کریں یہ دیکھیں ask your class fellows آپ اپنے class fellows کو کیا کہیں who wants to play tag of war کھل چاہتے جو ہوگا آپ مطلب آپ نیحامی کا اظہار کرے گا آپ نیحامی آپ need to choose captains for the two teams جی اب پوچھیں گے who will be the captain of team a or team b اس طرح جو بھی آپ نام رکھتے ہو who wants to become a referee اب جو نہیں کھل نا چاہیں گے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی کون referee بننا چاہتے ہیں we want three judges آپ کہیں جی ہمیں کے باؤنسنگ everywhere i bounce and i bounce into the air i am bouncing bouncing like a ball i bounce and i bounce and then i fall تو یہ آپ نے بچھو انچ انچ آواز میں پڑھ نی ہے اس کے بعد آتے ہیں جی sight words say and spell the given words جی اب ہم نے یہ بولنے بھی ہیں اور ان spelling بھی دکھنے ہے جی پی ل ای پی پی ای آر ای شیر جی آر او ی ای گ آر ای پی او آر ای س س س پورٹس اچھا جی ریڈنگ این کری کل ٹھنکی ریڈنگ کمپری ہیمشن اس میں بچھو ہم لوگ قویسٹنز کرتے ہیں read the text again and answer the following questions اب اچھو ہم نی دوبارہ ٹیکس پڑھنا ہے اور سوالات کے جوابات دینے ہے what is the passage type a poem a drama a story a piece of information کون س type ہے جی جو ہم نے یہ چیپٹر پڑھا وہ کس قسم کا ہے drama ہے poem ہے story ہے یا پھر there are four paragraphs in the text give a little to each one جی چار paragraph ہیں اور ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا آپ نے لکھنا ہے what is the team celebrating at the end کون سی team ہے جو اختتام پر celebrate کرتی ہے should we play games with the family members کیا ہمیں خاندان کے افراد کے ساتھ ملاحظہ کیجئے question number one what is the passage type a poem a drama a story a piece of information تو یہ کیا poem ہے drama ہے کہانی ہے یا information معلومات ہے تو یہ ہے جی بچو sports and games are full of fun یہ کھیلوں سے بھرپور ہیں for everyone ہر ایک کے لیے the children learn to participate and work in groups بچے جو ہیں وہ اس میں شمولیت اختیار کرنا سکھتے ہیں اور گروپ میں کام کرنا سکھتے ہیں وہ احساس سکھتے ہیں جی شکست اور فتح کا cricket and hockey are outdoor games and لڈو کیرم etc are indoor games the children should play local games بچوں کو چاہیئے کہ وہ مقامی کھیلے کھیلے they give energy and strength to the body yes طوانائی اور طاقت دیتی ہیں جسم کو they give confidence to وہ اعتماد بھی دیتی ہیں بچوں question number 3 what is the team celebrating at the end team جو ہے وہ کیا celebrate کرتی ہے the team her victory اور defeat تو کوئی ٹیم جیتی ہے تو وہ اپنی فتح اور جو ہارتی ہے وہ اپنی شکرست کو تسلیم کرتی ہے تو اس میں لڑائی نہیں ہوتی بچوں question number 4 should we play games with the family members کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کھیلے کھیلنی چاہیئے تو we should play games ہمیں کھیلے کھیلنی چاہیئے with the family members family members کے ساتھ because while playing کھیل کھیلتے ہوئے we can learn our gracious winners and good losers تو کھیل جب ہم کھیلتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں جی پوروکار فتح اور اچھے ہار ٹھیک ہے جی جی analytical reading read the following situations dv situations select one option out of the three team میں سے ایک option کا انتخاب کرنا give reasons to justify your answer اور جواب دینا جی اپنے جواب کو justify واجب تھرانے کی وجہ بھی بتانی ہے while playing cricket in the street you hit the ball for a six what will you do run away and hide go to that house to say sorry make a new rule for playing in the street یا گلی میں کوئی نیا کانون بنا دیں گ تو بچھو میں to be option select کروں گ گلتی ہو گئی ہے تو آپ معافی مانگ لیں معافی مانگ بہت اچھی بات ہے اور اس کی reason کیا ہے جی میں اس گھر میں جا کر معذرت کروں گا کیونکہ when we commit a mistake جب ہم غلطی کرتے ہیں we should say sorry ہمیں چاہیے کہ ہم معذرت کریں if we damage someone property اگر ہم کسی کی کوئی چیز کو نقصان پہنچ آتے ہیں we should say sorry ہمیں چاہیے کہ ہم معذرت کریں next ہے بچو language focus vocabulary building ہے read the given words with their meanings and learn them break the words in syllables اب دیئے گئے الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اور ہم سکھنا ہے کہ کس طرح ان کے syllables کو تو سکتے ہیں ایک مثال ہے جی آپ کی مدد کے لئے یہ ہے بچو victory تو یہ دیکھیں یہ three syllable جیتنا اب defeat two syllable word d e d f e a t feet defeat اس کا مطلب ہے شکست to lose ہار na struggle یہ two syllable word strug strug to make a lot of effort بہن زیادہ کوشش کرنا sibling two syllable word sibling s i b l i a brother or sister b cheerful یہ two syllable word is f you will fool interact three syllable word to talk to someone کسی سے گفتگو کرنا اب بچو next ہے learning to spell select a word from the unit اب آپ نے unit میں کوئی لفظ لینا make a dash for each letter اب آپ کیا کر وگے بچو اس اس کا نا ڈیش بیچ میں سے ایک سکپ کر دیں گے یہ دیکھیں جیسے یہ ہے یہ جو ہینگ مین ہے اس کا آپ کیا کروگے ایک سٹپ بنا لوگے یہ دیکھیں جی یہ سٹارٹ ہے جی یہاں سے آپ نے ہیڈ بنایا یہ آپ نے اس کا ہیڈ کو سپورٹ کے لیے سٹپ تھری میں آپ نے ہیڈ بنا لی یہ ہیڈ بنا لی اور یہ ہینگڈ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے جی اس طرح آپ نے کرنا ہے اے اور ای دیا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جی ای 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 گیم تو اسی طرح آپ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ انہیں کہیں کہ وہ ورڈ میں سے آپ کو مس کر کے ڈیشز دیں تاکہ آپ اس ورڈ کو خود جج کریں تو اگر آپ کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ پھر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں نیکس ہے بچوں گرامر گرامر ہے جی یہ وہ ہوتے ہیں جو آپ کچھ کرتے ہو ادا کرتے ہو یہ دیکھیں جی انتصویر کو دیکھنا ہے اور ہم نے ایکشن ورڈ پڑھنے ہے چوز 5 ایکٹیویٹیز that you can do in the classroom پانچ ان میں سے ایکٹیویٹیز آپ نے اٹھانی ہے جو آپ کلاس روم میں کرتے ہو نمبر ون ہے جی آسک پوچھنا یہ پہلی ایکٹیویٹی ہو بھی جو ہم کیا کرتے ہیں جی کلاس روم میں کرتے ہیں اچھا جی پھر ہے جی کیچ یہ ہم نہیں کرتے جی پکڑنا پک پکانا یہ بھی ہم نہیں کرتے باؤنس اچھالنا یہ بھی نہیں کرتے کلائم چڑھنا یہ بھی ہم نہیں کرتے بیک پکانا ہم نہیں کرتے کلاپ یہ ہم کرتے ہیں بچھو تو ہم اسے بھی ٹک کر دیں گے کلاپ تالی بجانا کرائے رونا یہ بھی ہم نہیں کرتے بروش یہ ہم گھر میں کرتے ہیں جی بروش کرنا کلوز بند کرنا ہم سم ٹائمز دروازہ بند کرتے ہیں کٹ کاٹنا یہ ہم نہیں کرتے اس کے بعد بیلڈ بنانا یہ ہم گھر میں کرتے ہیں جی یہ بلوکس کے ساتھ کلر رنگ برنا یہ ہم کرتے ہیں تو یہ پانچ چیزیں یہاں پر بچوں ہماری پوری ہو گئی بچوں یہ دیکھیں جی دو تصاویر ہیں ہم نے بتانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ایک میں کیکٹ بینچ کھیلا جا رہا ہے اور ایک میں سویمنگ کی جا رہی ہے ہم نے اس میں سے ایک پکچر لے نی ہیں اور اس کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے تو پہلا پیرا گراف جو ہوگا اس میں ہم لکھیں گے جی ڈسکرائب کریں گے ہاو میری پلیئرز کتنے پلیئر ہیں یونیفارم کیا ہے موڈ کیا ہے گلز ہیں اور بوئیز ہیں گیم کون سا ہے ایٹی سی وغیرہ دوسرا پیرا جو ہوگا ہمارا وہ ایکشن ورپز ہوں گے تو یہ بچوں ذرا ملاحظہ کیجئے تو اگر ہم بچوں یہ دو پکچر دیکھیں تو میں نے اس کا انتخاب کیا ہے a cricket match is playing in the first picture پہلے تصویر میں cricket match کھیلا جا رہا ہے there are four players playing the match چار کھلاڑی ہیں جو match کھیل رہے ہیں they are wearing green uniform انہوں نے سبز لباس پہنا ہوا ہے uniform جو کھیل کی sport kit ہے they are enjoying the match وہ match سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گیا بچوں all the boys are playing the match اس میں سارے لڑکے ہیں جو match کھیل رہے ہیں اوکے اب اس کے بعد ہمارا دوسرا پیراگراف ہے تو one player is batting ایک player batting کر رہا ہے جی and other is throwing a ball دوسرا game پھینک رہا ہے one player is wicket keeping behind the stumps wicket کے پیچھے wicket keeping کر رہا ہے one player is trying to catch the ball ایک جو ہے نا fielding کر رہا ہے مطلب catch پکڑنے کے انداز میں the team which is balling will win the match ٹھیک ہے جی تو جو team balling کر رہی ہے وہ کیا کرے گی جی match جیت جائے گی next ہے جی read the given examples دیے گے مثالوں کو دیکھیں جی and fill in the right answer اور دوسر جواب دینا ہے بچوں یہاں پر ذرا نوٹ کیجئے جی homophones are words homophones ایسے الفاظ ہوتے ہیں with the same sound جن کے ایک جیسی sound آواز ہوتی ہے but different spellings لیکن spellings مختلف ہوتے ہیں and different meanings اور meaning بھی مختلف ہوتے ہیں یہ دیکھیں i will write my name ابھی در تھا write r-i-g-h-t اور ایک تھا w-r-i-t تو اس میں سے کیا ہے جی w-r-i-t میں اپنا نام دیکھوں گا she ate a dash for lunch ایک ہوتا ہے پیر یہ ناش پاتی ہے اور یہ پیر ہے جوڑا تو یہ lunch کے لیے کھانا پیر ناش پاتی the cat dashed the race ایک ہوتا ہے niligan کو پھینکا there is an dash in the hole a-u-n-t aunt یہ aunt خالہ چچی کو کہتے ہیں اور a-n-t aunt بولتے ہیں یہ جو aunt ہوتی ہے chunty تو hole میں تو chunty جائے گی we dash the bell ringing تو بچوں hair یہاں ہوتا ہے h-e-r-e اور h-e-a-r ہوتا ہے سننا تو bell جو ہے وہ بجھ رہی ہے تو اسے سنا جا رہا ہے h-e-a-r کریں گے i see a dash buzzing around تو یہ جو ہوتا ہے نا بھن بھنانا ٹھیک ہے جی next ہے جی writing learning to write بچوں یہ ہم نے سیکھنا ہے جی fill in the mind map ہم نے اس mind map کو fill کرنا ہے on the topic sports and what I learn from playing جی sports اور ہمیں کیا سکھتا ہوں جی کھیلنے سے give example of the given topics in your notebooks تو بچوں یہاں پر آپ دیکھیں definition of sports آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں کھیل کی تعریف دینی ہے کیا ہے جی اس کی تعریف outdoor sports with example indoor games and examples ٹھیک ہے جی یہ جو ہمارے chapter میں دی گئی تھی outdoor جیسے cricket جیسے کہ football اور indoor میں luddo ٹھیک ہے جی اور gilly renda ہو گیا یہ اچھا جی local games and example local games جو ہوتی ہیں جو جیسے gilly renda ہو گیا جیسے کہ پیٹھو گرم ہو گیا یہ سارے جو ہیں یہ ہماری local games ہیں اس کے بعد بچوں my favorite game and reason اپنی پسندیدہ کھیلہ آپ نے بتانی ہے اور importance of sports تو کھیلوں کی اہمیت کو آپ نے جاگر کرنے ٹھیک ہو گیا بچوں اور پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں جو لکھیں گے وہ کیا ہے جی وہ ملاحظہ کیجئے sports teach us development کھیل جو ہے نا وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے sports teach us development کھیل ہمیں نشنما ہماری کرتا ہے it helps us یہ ہماری مدد کرتا ہے learning learn things چیزوں کو سکھنے میں such as resilience leadership accountability ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے جی resilience سکھنی ہے قائدانہ صلاحیت سکھنی ہے accountability احتساب سکھنے respect عزت and patience تحمل lessons that sports teach us اب یہ جو سبق ہے sports کھیل کے بارے میں یہ ہمیں سکھاتا ہے can help us ہماری مدد کرتا ہے develop as players جی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں کھلاڑی کے طور پر نشورما کریں and all round good people too اور ایک اچھا انسان بھی بنیں اس کے بعد ہے بچو creative writing write four lines using given hints to analyze the picture a and b game players action your opinion تو بچو یہ دیکھیں جی پہلی game ہے جی کھیل اس میں ہم لکھیں گے cricket is a very famous game it consists of two teams یہ دو teamوں پر مشتم مل ہوتی ہے each of eleven players ہر ایک میں گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں the ultimate aim of a team is to win the match every player plays very good and it is my favorite game and carom carom is my favorite game it is one of the carom is my favorite game it is one of the world's favorite indoor games two players play their game this game what is your opinion to learn carom easily to a 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 carom 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 make a sports day invitation card an example is given to help you invite your parents relatives to see you playing games write the following information for which is for the activities where name of the place at my school name mention date on on 2 am 2 pm sorry 12 noon 10 am کوئی video time ہو آپ RSVP vp یہاں پر آپ اپنا نام لکھیں گے they will let you know if they can come or not اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ آیا وہ آسکتے ہیں یا نہیں اور یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز ڈرو بھی کر سکتے ہیں کوئی flower تو بچو ہم نے اسے تیزی تیزی سے پڑھنا ہے تو بچوں آپ نے دیکھا کہ میں نے پہلے آہستہ پھر تیز اور پھر مزید تیز پڑی ہے آپ بھی اسی طرح پیکٹس کر کے اسے تیزے تیز پڑھنے کی کوشش کیجئے تو یہاں پر ہماری ایکسرسائز یونٹ نمبر سیون کی ایکسرسائز کا اختتام ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی صحیح سمجھ آئی ہوگی آپ کو تمام پوائنٹس اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے خوش رہیں خوشیاں بانتیں اپنا خیار رکھیں پاکستان کا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا اپنے سادزہ کا اپنے والدین کا احترام کریں اللہ حافظ و ناصر